آرمی چیف صاحب آئیے مداخلت کیجئے سرعام سیاست میں مداخلت کیجئے آپ کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ایسا کون کہہ رہا ہے ملک پاکستان کا وزیر قانون کیا آرمی پہلے سے مداخلت کر رہی ہے یا اس کو اب مداخلت کرنا پڑے گی یا مداخلت میں بہتری اور تیزی لانا پڑے گی ایک ایم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تحریک انصاف نہ صرف جلسہ کرے گی بلکہ پوری رات جلسہ کرے گی جلسہ ہوگا کب ہوگا کیسی نویت کا ہوگا پنجاب حکومت عمران خان کے خلاف سخت کاروائی کرے گی ایک طرف دمکی دوسری طرف مذاکرات نون لکھ خود ہی اپنے جال کی اندر کیسے پھنس رہی ہے آج ہم ان چار نکات کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتب ہوں اس سے پہلے پچھلے سال فروری میں کہا گیا تھا کہ جو پاک فوج ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری وہ ریٹائیڈ ہو چکی ہے سیاست سے ایسا جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ریٹائیڈ نہیں بلکہ ان کے اندر اور تیزی آئی آپ جو ملکی وزیر قانون ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی جب مداخلت کرے گی تو پھر حالات چیک ہوں گے تھرڈ پارٹی کو مداخلت کرنی چاہیے پہلی اور دوسری پارٹی کون ہے حکومت اور پاکستان طریقہ انصاف پھر تھرڈ پارٹی کون ہے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا کہ آئیے آرمی چیف صاحب آئیے بطور ادارہ مداخلت کیجئے سریاں مداخلت کیجئے آئیے سیاست کر لیجئے چونکہ آپ کے بغیر کوئی چہرہ نہیں ہے جو سیاستدان ووٹ کو عزت دلوانے کا کہتے تھے جو حکومت ووٹ کو عزت دلوانا چاہتی تھی آج وہ خود دعوت گناہ دے رہے ہیں کہ آج ہیں اور مداخلت کریں چونکہ آپ کے بغیر گزر اوقات نہیں ہے کیوں وہ آپ کو لے کے آئے کیوں کہ انہوں نے عمران حان کی حکومت ہتم کی کیوں کہ آئیے میف سے مذاکرات نہیں ہو رہے اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدو میں استقام ہے سیاسی عدو میں استقام آپ نے خود پیدا کیا ڈیڑ ڈیڑ سو ایف آئی آر آپ نے کاٹ دی شیل آپ نے چلائے ساری حرکتیں آپ نے کی اپریشن آپ جا کے زمان پار کرتے رہے جس شخص کی اوپر ڈیڑ سو ایف آئی آر کاٹ دی جائے یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے اس شخص کو ایسے نظام پر لعنت بیجنی چاہیے اور وہاں نہیں جانا چاہیے معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک ایف آئی آر دو تین پانچ ہو سکتی تھی جہاں پہ ڈیڑ سو ایف آئی آر ایک سو ترتالیس ایف آئی آر کسی شخص کی اوپر کارتے ہیں اس کو تو عدالتوں میں جانا ہی نہیں چاہیے مجبوری کہہ وہ بچارہ لیڈر ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے تو اس کو قانون کی پاسداری کرنی ہے جس وجہ سے وہاں جانا چاہیے آپ واپس آتے ہیں وزیر قانون کی بات پہ پہ پہلے بھی میں آپ کو خبریں دیتا رہا ہے کہ بیکڈور بات چیت ہو رہی ہے میں نے ہی وہ خبریں دی تھی کہ عارف علوی نے پیغامات بیجے ہیں لور جو عدالت فرانچیز کرو ایسے کرو وہ جال تھا یا جو بھی تھا لیکن بیکڈور رابطے تھے اب جو وزیر قانون ہے ایک وزیر قانون خود کہہ رہے آرمی چیف کو کہ آپ آئی اور مداخلت کیجئے یہ انہونی سی اور عجیب سی بات مجھے اس لیے لگتی ہے کہ یہ لوگ پہلے خود کہتے ہیں کہ یہ مداخلت کیوں کرتے ہیں جب وہ مداخلت کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو برا اور جب وہ صحیح بات کہیں تو آپ کے فائدے والی ہو تو ٹھیک ادروائز آپ کہتے ہیں ان کو آپ نیوٹل ہو جائیے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا پریس کرنفنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تحریک انصاف سے تین بار بیکڈور مذاکرات ہوئیں ہماری خبر کی یہ تصدیق ہے جب بھی معاملات تیہ ہو جاتے تو اوپر سے ویٹو ہو جاتا اور پی ٹی آئی والے کہتے کہ خان نہیں مان رہا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رنماؤں کے حکومت کے ساتھ تین مرتبہ بیکڈور رابطے ہوئے مذاکرات ہوئے اوپر سے خان صاحب انکار کر دیتے تھے کہ ہم نہیں مانتے اچھا اس مرتبہ تھرڈ پارٹی بیچ میں آئی ہے اور امید ہے کہ تحریک انصاف سے معاملات تیہ ہو جائیں گے یہ نکتہ بڑا باغور سننے والا ہے یعنی کہ پہلے آپس میں تین بار یہ ملے ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف خان صاحب نے ویٹو کر دیا انکار کر دیا اب اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آئی ہے باکول وزیر قانون کی اور اب ان کو لگتا ہے کہ معاملات حل ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا ایک طرف دمکی ہے اور دوسری طرف مذاکرات ہیں اور نون لیگ تو خود ہی اپنے جال میں کیسے پھنس لیے آپ دیکھئے کہ نون لیگ نے وارننگ دی ہے کہ اگر زبردستی انتہابات کروائے گے تو انتہابات خونی ہوں گے ہاں وہ سرک ہو جائیں گے حکومت نے ملک بر میں ایک سات انتہابات کی حمایت کی ہے اور نون لیگ کا ایک ڈڑا تاریخ انصاف کو دونس دمکیوں اور طاقت سے دبانا چاہتا ہے تو دوسری طرف تاریخ انصاف کو مذاکرات کی دعوت بھی دی جاری ہے اس سے اوپر ذکر کیا نا رانا جو سوری آزم نظیر طارع نے وزیر قانون کہ ہم تین بار ملے مذاکرات ناکام ہوئے اب ہم پھر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کمیاب ہو جائیں تو اس مقصد کے لیے ہم نے آرمی چیف کو کہایا کہ بیچ میں مداخلت کیجئے تو آپ دیکھئے کہ دورہ میار کیسے ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی کی جب مداخلت ہوگی کوئی گرنٹر بننے کا کیا چیزیں ہوگی اور مذاکرات کمیاب ہوں گے یا آکے نہیں پنجاب حکومت عمران حان کے خلاف سخت کاربائی عمل میں لائے گی ٹھیک پنجاب کے نگران وزیر اطلاع عامر میر یہ حامد میر صاحب کے بھائی ہیں اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے میں کسی دور میں رول مادل سمجھتا تھا آج بھی ان کی بہت چیزیں تو اچھی لگتی ہیں لیکن اب وہ متاثر ہونے والی بات ختم ہو گئی جب سے ہم نے عمر میر صاحب کی شکل دیکھی ان کے کام دیکھے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ عمران حان اپنے قتل کی سازش کے الزام پر قائم رہتے ہیں تو اس کا مصدقہ ثبوت فرام کریں ورنہ ان کے خلاف قانونی کروائی لازمی ہے اچھا عمر میر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے بائی کو بھی گولیاں انہوں ماری تھی چھے پیٹ میں آج بھی کچھ گولیاں پیٹ میں لے کے گوم رہے اور وہ بھی ثبوت نہیں دے سکے تھے گولیاں کھانے کے بعد تو انہوں نے تو ابھی تھوڑی کھائی ہیں مزید جب لگیں گے تو اس کے بعد دیکھیں کہ ثبوت ملتے ہیں یا نہیں ملتے ورنہ ان کے خلاف کروائی ہوگی یعنی کہ اپنے قاتل کے بارے میں ہمیں بتاؤ ورنہ ہم کروائی کریں گے نگران وزیر اللہ پنجاب موسی نکوی کا کہنا ہے کہ عمران حان کے لگائے کے سنگین الزمات کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی یہ موسی نکوی صاحب جس ملک میں عمران حان پہ گولیاں لگیں برسیں تھوڑی لگیں زیادہ لگیں وہاں ایف آی آری مدعی اپنی مدعیت میں نہ کٹوا سکا تو وہاں پہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں تحقیقات کروائیں گے کون سی تحقیقات کون نگران وزیر اللہ کون سا چیف جسٹس کون آئی جی کون آرمی چیف یہ کھلوار ہے یہاں پہ یہاں کوئی چیز نہیں ہو سکتی پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران حان کے الزمات کی مکمل انکواری کے بعد ہر صورت سخت ایکشن لیا جائے گا کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کے مطابق سخت ایکشن کی تعریف کیا ہے اس کی دیفینیشن کیا ہے لیکن یہ لوگ سارے جانتے ہیں کہ یہاں مفادات کی جنگ ہے یہاں کوئی اصول کوئی قوائد و ذوابت نہیں ہے یہاں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس کے مزداد اس ملک کے اندر نظام چلتا ہے تو دیکھتے جائیے اور شرماتے جائیے شیخ رشید اور تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے جو رجوع ہے وہ کیا ہے وہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اور شیخ رشید نے بھی چیف جسٹس کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف خط لکھ دیا صد امر کا کہنا ہے کہ ملتوی کر کے آئین کی دجیوں اڑائی گئی ہیں انتہابات کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے متسادم ہے قمتی اتعاد نے خواہش کا اظہار کیا کہ ملک میں ایک دن میں ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے اور چند گھنٹے بعد یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے خواہش پوری کر دی گئی نینی کہ وہ زہرہ دانوں ایک پیس کی اوپر ہیں اب جو چھبیس مارس کو جلسہ ہونا تھا وہ اب بھی ہونا ہے تحریک انصاف کا لیکن جلسے کی نویت بڑی علاق ہے پہلے تو پرویز علی صاحب کو داد دینی چاہیے سابق وزرعالہ کو انہوں نے سہری اور افطاری میں پورے وہاں پہ لنگر خانے کھولے اور لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اسی بہانے جہاں زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کھانا کھائیں گے وہیں پہ غریب بھی آکے کھائیں گے حلوہ ہے پوریاں ہیں چنے ہیں تو خاص کا رمضان جیسے مہینے میں ان چیزوں کی ضرورتی تحریک انصاف جو جلسہ کرے گی پچیس فروری کی رات کو اچھا پچیس فروری کی رات ہے نا چھبیس رات بارہ بجے سے لے کے پورا سہری تک جلسہ ہوگا اور پوری رات جلسہ کرے گی تحریک انصاف ہو تحریک انصاف کے جلسے کو سبای حکومت نے سیکیورٹی نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس کے بابجول جلسہ کیا جائے گا اب بتائیے کہ آپ میں سے کون کون اس جلسے میں جائے گا کیوں جائے گا سہری اور افطاری تو زیرہ کر کے جائیں گے لیکن سہری آپ کو وہیں پہ کرنی پڑے گی اگر یہ لوگ اس رمضان کے مہینے میں اس گرمی میں ایسے نامساد حالات میں جہاں پہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے یہ رات بارہ بجے سے صبح سہری تک اگر جلسہ کر گے تو اس قوم کو سلیوٹ ہوگا یقیناً آپ دل سے پھر وہ کام کر رہے ہیں تو دیکھیں گے ہم بھی کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں کون لڑکھڑا جاتا ہے کون کھڑا رہتا ہے نہ دیرے سبائی حکومت نہ گران سیکیورٹی اس کے باوجود لوگ آئیں گے تو دیکھتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور رات بار یہ جلسہ چلے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا میری کچھ ٹائمیگز جو ہیں وہ رمضان کے اندر تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے ریویو کریں گے ویڈیوز کی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور کل دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ